حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اولیاء کاملین اور اللہ کے لئے محبت رکھنے والوں کا جو مقام ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک کی روح سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضور نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں وہ آدمی ہیں مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُحَدَاءَ وہ نہ تو انبیاء ہیں نہ شہید ہیں يَغْبِتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَلَشُحَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِمَقَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ عزَّوَجَلْ لیکن ان کا اللہ کے ہاں جو درجہ ہوگا جو مقام ہوگا قیامت کے دن اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامات کیا ہیں ان کی کچھ خوبیاں کچھ نشانیاں بتائیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں کوئی خونی رشتے داری نہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا ان کا قیامت کے روجی مقام ہوگا وَاللہِ خُدَا کی قسم اِنَّا وَجُوحَهُمْ لَنُورِ ان کے چہروں پر نور برستا ہوگا وَإِنَّا هُمْ لَعَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ اور قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے لَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاسِ جس دن لوگ قیامت کے خوف سے خائف ہوں گے اس دن ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا يَحْزَلُونَ اِذَا حَزِنَ النَّاسِ اور جس دن لوگ قیامت کے در سے اور دہشت سے غمناک ہوں گے یہ لوگ غم سے پاک ہوں گے اور قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا گیا لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَ الْأَكْبَرِ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کی حولناکی کا کوئی غم ان کے دلوں پر نہیں ہوگا کشف و کرامت کا جہاں تک تعلق ہے اس کی تفصیل قرآن مجید میں سورة القاف میں موجود ہے اگر آدمی باطن کی آنکھ روشن کر کے سورة القاف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو پڑے تو اسے بہت سی روشنی حاصل ہو جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اقتصاب علم کے لیے اور اقتصاب فیض کے لیے ایک عرصے تک حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں رہے پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام ایک شیخ طریقت کے طور پر ان کے ساتھ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طالب سادق کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے تین خرق عادات کا ظہور دیکھا اور تین ایسی کرامات دیکھیں جن پر آپ حیران ہوئے پہلا واقعہ یہ تھا حتی اذا راکبہ فی السفینہ تے خرا کہا جب دونوں بزرگ کے دریائی سفر میں کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا اسے عیبدار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا قَالَ اَخَرَكْتَهَا لِتُغْرِكَا اَحْلَحَا کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا ہے کہ سوار ڈوب جائیں لَقَدْ جَيْتَ شَيْنْ عِمْرَا آپ نے بڑے خطرے والا کام کیا ہے دوسرا واقعہ یہ دیکھا کہ ایک بستی میں جب داخل ہوئے حَتَّى اِذَا لَقَيَا غُلَامًا فَقَّتَ لَهُ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی ایک لڑکا دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا لَقِيَتًا بِغَيْرِ نَفْس ارز کیا کہ آپ نے بغیر کسی جرم کے اور بغیر قتل کی صدا کے اس لڑکے کو قتل کیا ہے لَقَدْ جَيْتَ شَيْنْ نُكْرَا آپ نے ناپسندیدہ کام کیا ہے تیسرا واقعہ یہ دیکھا کہ ایک دیوار تھی بستی میں فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا ایک دیوار تھی يُرِيدُ اَنْ يَنْقَدَّا وہ گرنے والی تھی فَاقَامَهُ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی معافظہ مانگے اور بغیر دنیاوی لالچ کے اس دیوار کو اثر نو تعمیر کر دیا یہ جو تین واقعات ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام کی باطنی روشنی اور اس عرفانِ ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کتابی علم سے حاصل نہیں ہوتا اور جو صحبت کے فیض سے حاصل ہوتا ہے اور جو اللہ کی عطا ہے جس پر اللہ کی عطا ہوتی ہے اس کو حاصل ہوتا ہے ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا حضرت بوسع علیہ السلام صاحبِ شریعت نبی ہو کر عرول العظم حستی ہو کر حضرت خضر علیہ السلام سے اس علم کا اس روحالیت کا اقتصاب کر رہے ہیں دیو دیو